اسلام علیکم ویلکم تو کوکویت نور آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویٹ مسالہ تو چلیے سب سے پہلے اس کی میرینیشن کرتے ہیں اور یہ میرینیشن ریڈی کرنے کے بعد ہم اس میں چکن ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے ایون فریز بھی کر سکتے ہیں اب رمضان کے لئے سپیشل یہ جو مسالہ ہے کیونکہ اس میں نہ پیاس ڈلتا ہے نہ کچھ اور نہ آپ کو دوسری جھنجٹ ہے بس اس کو مکس کر کے میرینیٹ کر کے فریز کر کے رکھ دیجئے اور جب بھی بنانا تیل گرم کر کے بس اس میں وہ چھوڑ دیجئے ہلکا سا بھون کے ایون آپ کو اس کو تھاو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایسٹ ڈال دیجئے یہ بہت ہی آسانی والے ڈش ہے اور ورکنگ لیڈیز کے لئے یہ ایک بلیسنگ ہے کہ یہ جو ہے جھٹ پڑ بننے والے چیز ہے اب پہلے سے ہی بنا کے اس کو رکھ سکتے ہیں میرینیٹ کر کے اور جب چاہیے تب اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس میں آلمنڈ پاوڈر ڈالا ہوا ہے جو کہ ٹوٹل ہی آپشنل ہے میں نے تھوڑا سا رچنس بڑھانے کے لئے ڈالا ہوا ہے کیونکہ اس میں ایسے دوسرا پیاز وغیرہ کچھ ہے نہیں تو اور یہ جو ہے آپ اس کی جگہ پہ ایون کاجو کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں دوسری بات یہاں پر میں نے ملک پاوڈر یوز کیا ہوا ہے آپ اس کی جگہ پہ کریم فریش کریم اگر آپ کے پاس ہے یہ گھر کی بالائی ہے تو وہ بھی اچھے سے پھینٹ کے اس میں مکس کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے دونوں طرح سے یہ بہت اچھا بنتا ہے لیکن کیونکہ ملک پاوڈر رکھنا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس میں ملک پاوڈر ڈالا ہے ورنہ آپ ادر وائز وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو ہے کریم بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی اس لئے آئٹ کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے چکن ویڈ بون یوز کی ہوئی اگر آپ بونلیس چکن یوز کرتے ہیں تو پھر آپ ڈریکٹلی اس کو فرائی کیجئے اچھے سے اور رکھ دیجئے کیونکہ دہی خود اپنا پانی چھوڑے گا تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر بونلیس چکن ہے ویڈ بون ہے تو پھر پانی ڈالنا ضروری ہے اور بیچ بیچ میں چمچ ضرور چلائے کیونکہ ہم نے اس میں بادام کا پاوڈر ڈالا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے ملک پاوڈر بھی ڈالا ہوا ہے تو وہ نیچے لگنے کے جانسے سوتے ہیں برطن کو تو اس وجہ سے دھیان دیجئے اور اس حساب سے دیکھیں ابھی تیل اوپر آ گیا ہے تو بس ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ایک بہت ہی یمی تیسٹی اور ڈیلیشیس سی ڈش جو کہ منٹوں میں بن جاتی ہے ایزی ٹو کک اینڈ ایزی ٹو سرف تو بس یہ ریڈی ہو گئی ہماری چکن ہائٹ مسالہ تو ضرور انجوائی کیجئے اس ریسیپی کو اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کہ کیسے بنی تھی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ریسیپی میں السلام علیکم